دوستو ویسے تو آپ نے ٹائٹانک کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ ایک ایسی جہاز تھی جس کے ساتھ ایسی گھڑنا ہوئی تھی جو کہ آج بھی ہم اس کو یاد کرتے ہیں ٹائٹانک اپنے سمیہ کی سب سے لمبی ترتیشتی جہازوں میں سے ایک تھا اور لوگ اب بھی چودہ اپرید انیس سو بارہ کو کوئی بھیان اکتہ ستی کو یاد کرتے ہیں ویسے ہم میں سے زیادہ تر لوگ نے فلم ٹائٹانک دیکھی ہوگی جو دوسرے سب سے بڑی فلم ہے یہ بھیانک تیسدی اگلے سو سال بعد بھی ہمیں پرشان کرتی رہے گی تو دوستو آج آپ کو ٹائٹانک کے روچکتہ تھے ہو اور ان کی انوکھی جانکاری کے بارے میں بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں فیکٹ نمبر ون ٹائٹانک اس سمیں کا سب سے لمبا جہاز تھا جس کی لمبائی 269 میٹر یعنی کے 882 فٹ تھی فیکٹ نمبر 2 اس کو بنانے میں پورے دو سال لگے تھے جسے پندرہ ہزار کرمچاریوں نے بنایا تھا یہ اس سمیں دنیا کی سب سے بڑی مانو نرمیت چیز تھی فیکٹ نمبر 3 اس سمیں پراثم شریڑی کا ٹکٹ 4,375 ڈالر کا آتا تھا جو آج ایک لاکھ ڈالر کا ہوگا فیکٹ نمبر 4 ٹائٹانک کے چمنی اتنی بڑی تھی کہ اس میں سے دو ٹرینیں گزر سکتی تھی فیکٹ نمبر 5 ٹائٹانک میں سبھی پرکار کی چیزیں اپ لپ تھی جیسے سویمنگ پول، جم، لائبریری، ریسٹران، آدھی یہ سب چیزیں لندن کے ریٹس ہوتل کو دیکھ کر بنایا گیا تھا فیکٹ نمبر 6 ٹائٹانک کے چار چمنی میں سے چوتھی چمنی ایک نکلی تھی جو کیول جہاز کو سنتلت کرنے کے لیے فٹ کری گئی تھی فیکٹ نمبر 7 ٹائٹانک میں چار لفٹ، دو نئی دکانیں، ایک ہٹ سویمنگ پول، ایک جم اور دو بڑے پسٹکالے تھے فیکٹ نمبر 8 اس سمیں ٹائٹانک پر یاتریوں اور کرمچاریوں کے کھانے کے لیے چھاسی ہزار پاؤنڈ ماس، چالیس ہزار انڈے، چالیس ٹن آلو، پیتیس سو پاؤنڈ پیاز اور چھتیس ہزار سیپ اپ لپت تھے فیکٹ نمبر 9 جہاز کے کیپٹن ایڈورڈ اسمیت بھی اس جہاز کے ساتھ ڈوب گئے تھے اس کی یاد میں ایک اسمارک بنایا گیا تھا فیکٹ نمبر 10 ٹائٹانک سے ٹکرایا ہمکنڈ لگ بگ سو فٹ اوچھا تھا ہمکنڈ کے درشن کے سیتے سیکنڈ کے بھیتر ٹائٹانک اس سے ٹکرا گیا تھا فیکٹ نمبر 11 ٹائٹانک کو نینترن ککش سے ہمکنڈ کے بارے میں چھے بار چیتابنی دی گئی تھی فیکٹ نمبر 12 جب ہمکنڈ کو دیکھا گیا تھا تو یہ کیول تیس سیکنڈ پہلے دیکھا گیا تھا جہاز کی دشا بدل سکتی تھی اور پھر یہ سمودری اتحاس میں سب سے خراب درگٹنا نہیں ہو سکتی تھی فیکٹ نمبر 13 ٹائٹانک کو تبہ کرنے والا ہمکنڈ سمودری درگٹنا سے پہلے انتیس سو سال سے تیر رہا تھا فیکٹ نمبر 14 ہمکنڈ سے ٹکرانے کے دو گھنٹہ چالیس منٹر بعد ٹائٹانک پورا ڈوب گیا تھا فیکٹ نمبر 15 میلاؤں کو پہلے لائف بورٹ پر بھیجا جا رہا تھا بچائے گئے 711 یادریوں میں سے کیول 58 پروش تھے فیکٹ نمبر 16 ٹائٹانک میں سیٹی کی آواز 11 میل دو تک سنی جا سکتی تھی فیکٹ نمبر 17 بورٹ کے سبھی انجینئر اپنی انتیم سانس تک یادریوں کو بچانے میں لگے ہوئے تھے فیکٹ نمبر 18 جب ٹائٹانک ڈوب گیا تو یہ اپنی یادرہ کے چوتھے دن تھا زمین سے لگ بھک 600 کلومیٹر دو تھا فیکٹ نمبر 19 ٹائٹانک کے اوپر درجنوں فلمیں اور ویترچتر بنائے گئے تھے جس میں سے جیمز گیمرون دوارہ نیردیشک ٹائٹانک 1997 پرسیدھ ہے فلم میں لینارڈو ڈکیپریو اور کیٹ وینسلیٹ پرمو بھومکوں میں ہیں فیکٹ نمبر 20 فلم کو بنانے میں دو سو ملین ڈالر لگے تھے فیکٹ نمبر 21 فلم ٹائٹانک نے دو بلین ڈالر کی کمائی کی اور فلم کو گیارہ آسکر آوارڈ ملے فیکٹ نمبر 22 جہاز کا ملوہ 1985 میں کھوجا گیا تھا جو سمودر تل سے بارہ ہزار پانسو فٹ نیچے پایا گیا تھا یہ ایک ماتر سمودری جہاز ہے جو برف کی چٹان سے ٹکرانے کے بکارن ڈوب گیا فیکٹ نمبر 23 اس بھیاوہ درگھٹنا کے رات کیلیفورنیا نامک ایک ان جہاز اٹلانٹک مہساگر میں تیر رہا تھا وہ ٹائٹانک سے بہت دو نہیں تھا لیکن انہیں سوچنہ ملنے میں دیر ہو گئی اس لیے وہ سمیہ پر نہیں پہنچ سکے اور زیادہ یادیوں کو نہیں بچا سکے فیکٹ نمبر 24 ٹائٹانک جہاز کو چلانے کے لیے ہال دن 600 ٹن کے کوئلے کی ضرورت ہوتی تھی فیکٹ نمبر 25 ٹائٹانک جہاز کے کیپٹن اسمیت اس یاترہ کے بعد ریٹارمنٹ لینے کی تیاری کر رہے تھے لیکن یہ یاترہ ان کے جیون کی انتیم یاترہ ثابت ہوئی تو دوستو آپ کو یہ بات پتا ہی چل چکے ہوگی کہ ٹائٹانک جہاز کے ڈوبنے سے 100 سے ادھیک ورش بیر چکے ہیں آج بھلے ہی کئے بڑے بڑے اور وشال جہاز سمدھ پشاسن کر رہے ہیں لیکن ٹائٹانک الگ ہے برای موسیقی